اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گرامی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہے شب ولایت ولادت امام حسن الاسکری علیہ السلام ہے اسی مناسبت سے آپ تمام ناظرین گرامی کی خدمت میں تبریق عرض کرتا ہوں امام حسن الاسکری علیہ السلام شیعوں کے گھاراویں امام ہے امام علی مقام کا نام جو ہے حسن ابن علی کنیت ابو محمد القاب صامیت حادی رفیق زکی نقی تاریخ ولادت دس ربع الثانی سنہ دو سو بتیس حجری جائے ولادت مدینہ مدت امامہ چھ سال یعنی دو سو چوون حجری سے لے کر جو ہے دو سو ساٹھ حجری تک شہادت امام حسن الاسکری علیہ السلام آٹھ ربع الاول سنہ دو سو ساٹھ حجری مدفون سامرہ عراق آپ علیہ السلام کا رہائش سامرہ والد والد ماجد امام علی النقی والدہ ماجدہ سلیل یا حدیثہ یا سلسن آپ علیہ السلام کا جو ہے ازدوات جو ہے وہ نرجس خاتون سے اولاد امام میں سے جو ہے وہ امام مہدی آخر الزمان اور آپ کی عمر جو ہے وہ اٹھائیس سال تھی امام حسن الاسکری علیہ السلام کی خدمات اور تعلیمات میں سے جو ہے اگر ہم دیکھا جائے تو آخری ائمہ کے زمانے میں امامت سے مربوط ابحامات اور پیچی دگوں کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن الاسکری کے اقوال اور خطوط میں اس کے متعلق ارشادات کا مشاہدہ کرتے ہیں جیسے زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی اگر امامت کا سلسلہ منقطع ہو جائے اور اس کا تسلسل ٹوٹ جائے تو خدا کے امور میں خلال واقع ہو جائے گا زمین پر خدا کی حجت ایسی نعمت ہے جو خدا نے مؤمنوں کو عطا کی ہے اور اس کے ذریعے ان کی ہدایت کرتا ہے اس زمانے کی ایک اور دینی تعلیم کی ایک اور دینی تعلیم کی جس کی وجہ سے شیعہ تحت فشار رہیں وہ مؤمنین کو آپس میں سبر کی تلقین انتظار فرش کا پیغام ہے جو امام علیہ السلام کی ارشادات میں زیادہ بیان ہوا ہے اسی طرح آپ کی احادیث میں شیعہ ان کے درمیان باہمی منظم ارتباط اور باہمی بھائی چارے کی فضا کی قیام کے بارے میں بیشتر تعقید ملاحظہ کی جا سکتی ہے امام علی مقام کی جو ہے وہ تعلیمات خدمات میں سے تفسیر قرآن ہے امام حسن العسکری علیہ السلام کے مورد توجہ قرار پانے والی چیزوں میں سے ایک تفسیر قرآن کا عنوان ہے تفسیر قرآن کا ایک مکمل اور تفسیلی مطن امام حسن العسکری علیہ السلام سے منصوب ہے یعنی تفسیر امام حسن العسکری سے کہ جو امامیہ کے قدیمی آثار میں شمار ہوتا ہے یہاں تک کی امام کی طرف سے اس کتاب کی نسبت درست نہ ہونے کی صورت میں بھی اس بات کی طرف متوجہ کرنی چاہیے کہ تفسیری ابحاث کی نسبت امام حسن العسکری علیہ السلام کی شہرت نے اس کتاب کے امام کی طرف منصوب ہونے کے مقدمات فراہم کیے ہیں نمبر دو کلام اور عقائد ایسے حالات میں امامیہ کی رہبری اور امامت حضرت امام حسن العسکری علیہ السلام کے ہاتھ آئی جب امامیہ کی صفو میں بعض ایسی اعتقادی مشکلات موجود تھیں جن میں سے کچھ تو چند دہائیاں پہلے اور کچھ آب کے زمانے میں پیدا ہوئے ان اعتقادات اعتقادی مسائل میں سے خدا کی جسمیت کی نفی ایک مسئلہ تھا جو کافی سال پہلے پیدا ہوا تھا اور ممتاز ترین اصحاب حشام ابن حکم اور حشام ابن سالم کے اس کی وجہ سے اختلافات پائے جاتے تھے امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں اس مسئلے نے اتنی شدت اختیار کی کہ سہل ابن زیاد آدمی نے امام کو خط لکھ کر آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کی درخواست کی امام علیہ السلام نے اسے جواب دیتے ہوئے ابتدائی طور پر اللہ کی ذات کی متعلق بحث کرنے سے پرہیز کرنے کا کہا پھر قرآنی آیات سے اس مسئلے کی جانب اشارہ فرمایا کہ قرآن میں اس طرح آیا ہے اللہ واحد ویقتا ہے وہ نہ تو کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا اس کا کوئی نظیر و ہمتہ نہیں ہے وہ پیدا کرنے والا ہے پیدا ہونے والا نہیں ہے جسم اور غیر جسم سے جسے چاہے خلق کر سکتا ہے وہ خود جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالی بصیر اور سمیع ہے نمبر تین فقہ علم حدیث میں آپ کو فقیح کے نام سے یاد گیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان اس لقب سے خصوصی طور پر پہچانے جاتے تھے اسی بنیاد پر فقہ کے بعض ابواب میں آپ سے احادیث منقول ہیں البتہ امامیہ مذہب کی فقہ بیشترین حصہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ترتیب شدہ ہے اور اس کے بعد فقہ اپنے اپنے مراحل اور خمس کی بحث آخر میں میری دعا ہے پاک پروردگار آلم ہم سب کو ائمی اطہار علیہ السلام خصوصاً امام حسن الاسکری علیہ السلام کی فرمان پر عمل پر راہ ہونے کی توفیق اطا فرمان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب سے حتم حجاب میں دل بے تر رہ جب سے ہو تم حجاب میں دل بے قرار ہے آکر علی کی تیغ کے جو ہے دکھاؤ اب آکر علی کی تیغ کے جو ہر دکھاؤ اب میدان کربلا کو بڑا انتظر ہے میدان کربلا کو بڑا انتظر ہے تلوار جب چلے گی گی تو آواز آئیگی تلوار جب چلے گی تو آواز آئیگی دست خدا ہے اور وحیز الفقر ہے دست خدا ہے اور وحیز الفقر ہے موسیقی